اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی ناظرین پروگرام سچ تو یہ ہے میں خوش آمدید جی سچ تو یہ ہے کہ وادی سواد سیاہوں کے لیے ایشیا کا سویزر لینڈ ہے آج ہم آپ کو سواد کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پش کیجئے شکریہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وادی سواد جو سیاہوں کے لیے ایک جنت نظیر وادی ہے ایک بہت ہی قدیم تاریخ اپنے اندر سمعے ہوئے ہیں یہاں ہزاروں سال پرانے آسار آج بھی موجود ہیں تاریخی کتابوں کے مطابق سواد کا پرانا نام ادھیانہ تھا جس کا مطلب ہے شاہی باغ آپ کو بتاتے چلیں کہ سواد کے ہنرمند کاریگروں کے ہاتھ کا بنا ہوا دیدہ زیب فرنیچر دنیا بھر میں معروف ہے اور سواد کے علاقہ اسلام پور کو گندھارہ تحزیب کے ملبوسات کے طور پر پہچانا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے کہ سواد گندھارہ تحزیب کے انتہائی اہم مراکز میں سے ایک تھا مزید یہ یہاں شواہد بھی ملے ہیں کہ سواد کی گود میں گندھارہ تحزیب کے علاوہ بھی دیگر کئی تحزیبوں نے پرورش پائی برسغی میں ہندوں کی مقدس شخصیت مہاراجہ رام چندر جی نے سواد ہی کے کے علم پہاڑ میں بن باز کر کے اسے ہندو مت کے پیروکاروں کے لیے مقدس بنایا تھا کہا جاتا ہے کہ علم پہاڑ کی عظمت اور تقدس کی روایات زرتشتیوں پارسیوں اور یونانیوں کی کتب میں بھی ملتی ہیں ہندووں کی مقدس کتاب رکھ وید میں یہاں بہنے والے دریا کو سواستو کہا گیا ہے مزید تفصیلات میں جائیں تو معلوم پڑتا ہے کہ پہلی صدی عیسی میں گندھارہ تحزیب کشانہ کے زیر نگرانی آئی جو کہ وستی ایشیا کے خانہ بدوش تھے آگے بڑھتے ہیں ساتویں صدی عیسی میں سواد کے علاقے سے پتما سمبھاوا مطلب بدھا سانی طببت کے لیے نکل پڑے تھے ان ادوار میں مشرقی ایشیای بودمت کا اصل ذریعہ ہوتے ہوئے سواد کا علاقہ ایک مقدس زمین تصور کیا جاتا تھا اور اس کی زیارت کے لیے طببت چین اور دوسری جگہوں سے ظاہرین باقاعدہ طور پر حاضری دینے آیا کرتے تھے ڈاکٹر لوکا ماریا جو کہ ایک مشہور آرکیالوجسٹ ہیں انہوں نے اٹیلین آرکیالوجیکل مشن کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہوئے وادی سواد میں ستائیس سال گزارے انہیں موجودہ دور میں ادھیانہ کا سب سے اوثینٹک محقق مانا جاتا ہے سواد کی اثار قدیمہ کی درجہ بندی کرتے ہوئے انہیں ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ورثہ عظیم ہے وسیع اور حیرت انگیز ہے اس کی درجہ بندی مشکل ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے پچاس اہم ترین اثار قدیمہ میں سے ایک ہے قدیم کتب اور چینی ریکارڈ ان میں سے چند کی صاف اضاحت کرتے ہیں سوات کو گندارہ کا حصہ مانا جاتا ہے بعض محققین کی رائے میں سوات ایک علیدہ سلطنت تھا اس وادی کے جنت نظیر ہونے کے علاوہ اس کے بدمت کے آثار قدیمہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں سٹوپے، خان کاہیں رہائشی امارات، قلعے اور بڑی تعداد میں راک گرونگز وادی میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں مزید معلومات سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے ایشن ٹری ٹی وی پر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے شکریہ جی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کے بعد یہ سوات میں گندارہ آثار آج بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں مگر یہاں کی عوام کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو بھی ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ تیزی کے ساتھ مادوم ہوتے جا رہے ہیں آرکیالوجس کی موجودہ ریپورٹ میں سوات میں اب تک دس فیصد آثار کو بھی دریافت نہیں کیا گیا سوات میں مختلف جگہوں سے نکلنے والی قیمتی آثار جن میں بودھا کے مجسمیں سکے اس وقت کے برطن زیبرات اور دیگر اشیاء شامل ہیں ان کو پہلے پہلے سیدو شریف اجائب گھر میں رکھا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے رکا ہوا ہے سوات زمانہ قدیم سے ہی اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے منفرد حیثیت کا حامل رہا ہے شاید اس علاقے کی دلکشی مختلف ادوار میں مختلف اقوام کو حملہ آبری کے لیے راغب کرتی رہی تھی سکندر کے دور میں یونانی مہرخین نے اس علاقے کا ذکر اس کے دریاء سے کیا جسے موجودہ دور میں دریاء رات اور اہد قدیم میں سواستو کہا جاتا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ سویتا سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں سفید یا شفاف پانی اس کے علاوہ اس کو صاف شفاف پانی کے ندی نالوں کی وجہ سے سواستو یا سوویتیا پکارا گیا ہے جو بعد میں سواد اور پھر سواد بن گیا سکندر کے حملے کے بعد تین سو چار قبل مسیح میں جب اس کے سپہ سالار سینکوس نے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا تو اس نے جو علاقے فتح کیے ان میں سواد بنیر وغیرہ کے علاقے بھی شامل تھے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ساتھویں صدی اسویں کے وست میں بڑے منظم طریقے سے ہندو دھرم کی تبلیغ شروع کر دی گئی ہندو نے مختلف علاقوں میں اپنی راجدانی قائم کر لی گندارہ کی علاقے وقتاں فوقتاں بدلتے رہے کبھی یہ علاقے بالکل آزاد رہے اور کبھی کسی طاقتور حکمران کے اقتدار میں رہے بلا آخر دسویں صدی اسویں میں ہندو راجہ شکایہ نے اس علاقے پر اپنا پرچم لہر آیا تو اس کا اقتدار موجودہ صبح کے پی کے سے نکل کر افغانستان تک دکھائی دینے لگا گیاروی صدی اسویں کے آغاز میں جب سلطان محمود غزنمی نے افغانوں کے لشکر کی مدد سے ہندوستان پر حملے شروع کیے تو افغانوں کے لشکر کے سردار پیر خوشحال نے سوات کے بادشاہ گیرہ کو شکست سے دوچار کر دیا اپنی تمام دلکشی اور تاریخی اہمیت کے باوجود تاریخ کے کسی دور میں وادی سوات میں کسی دیر پہ حکومت کا پتہ نہیں چلتا تاہم یہاں کسی منظم حکومت کے قیام کا دھندہ سا اکس بدھمت کے دور میں دکھائی دیتا ہے اس وقت اس علاقے میں سڑکیں تعمیر ہوئیں نئی نئی آبادیاں وجود میں آئیں آخر میں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سوات صدیوں سے قبائلی دو سے گزر رہا تھا آخر کار اٹھارہ سو پچاس میں آخندہ صاحب سوات سیدو بابا نے سوات اور بنی کے آستانہ کے رئیس سید اکبر شاہ کو سوات کا بادشاہ منتخب کیا شریعت اسلامیہ کے نام سے حکومت نے کام شروع کیا اور اس طوران ہندوستان کی جنگِ آزادی اٹھارہ سو ستاون کا آغاز ہوا گیارہ مئی اٹھارہ سو ستاون کو سید اکبر شاہ وفات پا گئے ان کے انتقال سے اولین حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا انگریزوں کو اس حکومت سے جو خطرہ دربیش تھا اس کا اندازہ سربرٹ ایڈورٹ کے ان الفاظ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے وہ لکھتا ہے اگر سوات میں شریع حکومت اور جنگجو قبائل کا سربراہ سید اکبر شاہ زندہ ہوتا تو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا یہ تھیں کچھ اہم معلومات ہمارے پاکستان کی خوبصورت وادی سوات کی تاریخ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے آپ دیکھتے رہیے ایشن ٹریڈ ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے مزید معلومات لے کر